اسلام علیکم اسے آئیشہ شہباز اور ملکم اسے چینل آشو شبی لائف سٹائل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی اور قوک ریسیپی آلو اور پیاز کے ساتھ بن جانے والی بہت ہی سیمپل لیکن بہت ہی مزیدار ریسیپی جب آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ آج کیا پکانا ہے تو ضرور یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے گا گھر سے جھٹ پڑ سے نکالیے گا آلو اور پیاز اور جھٹ پڑ سے بنائیے گا یہ مزیدار ریسیپی تو اس کے لیے مجھے چاہیے ہوں گے آلو اور پیاز دونوں کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے تو زیادہ زبردست بنیں گے اگر تھوڑا بڑا آلو کا سائز ہو تو بیچ میں سے آپ ہاف کر سکتے ہیں لیکن چھوٹے آلو ہوں گے تو بہت ہی اچھے لگیں گے تو چھوٹے آلو لے کر فوق سے اس طرح سے میں فوق لگا دوں گی اس کے اندر تاکہ نمک میرچ مسالے جو ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر تک سپائسز کا فلیور جو ہے وہ جا سکے پانچ سو گرام تک میں نے آلو لیے ہیں اور دھائی سو گرام تک پیاز ہیں اور سائز آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیاز کو میں اب کٹ لگاؤں گی آلو کو فوق لگا کے ہم نے رکھ دیا ہے سائیڈ پہ تو پیاز کو اس طرح پلس کے نشان کی طرح جہاں تک ہاف پیاز ہے وہاں تک ڈیپ کٹ لگا لیں گے اور اس طرح سے سارے پیاز ہم ریڈی کر لیں گے تاکہ اس کے اندر بھی سپائسز کا فلیور آسانی سے اور اچھے سے جا سکے تو یہاں میں نے لے لی ہے ایک دیکچی جس میں میں نے 3 سرونگ سپون یا 4 سرونگ سپون بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں کھڑے مسالے میں نے کچھ ڈالے ہیں جس میں شامل ہے ایک ٹکرہ دارچینی کا ہے ایک بھڑی کالی لائچی ایک سب چھوٹی لائچی ہے جلوطری کا پاودر لیا ہے میں نے یعنی کرشٹ ہے تو آپ جلوطری کا ایک ٹکڑا بھی ڈال سکتے ہیں ایک بادیا خطائی ہے سات سے آٹھ سابود کالی مرچ اور پانچ سے چھے لونگ ہیں تو اسے میں نے ڈال دیا ہے اوئل میں اور تھوڑا سا ہم ان کھڑے مسالوں کو کریں گے فرائے تو انہیں تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد چمچ لاتے ہوئے فرائے کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ہمارے پریپیرڈ جو آلو اور پیاز ہیں ان کو تو ون بائی ون آپ اس طریقے سے رکھتے جائیے آلو اور پیاز کو فلیم اس ٹائم پر میڈیم ہے اور ہم ان کو فرائے کریں گے دونوں چیزوں کو جب تک کہ گولڈن کلر ان کے اوپر نہیں آ جاتا ایک کرسپ سی لیئر ہمیں آلووں پر نظر آنے لگے گی تب تک ہم انہیں میڈیم فلیم پر چمچ چلاتے ہوئے فرائے کر لیں گے چمچ چلا کر میں نے اس کو ڈھک دینا ہے اور پانچ منٹ لگیں گے اس پروسیجر پر ان کو فرائے کرنے میں تو پانچ منٹ آپ انہیں ڈھکیں گے لیکن اس دوران ڈھکنا ہٹا کر آپ چمچ ضرور چلاتے رہیے گا تاکہ ہر طرف سے گولڈن کلر ایکولی آ سکے تو جب تک کالو اور پیاز یہاں پر فرائے ہو رہے ہیں تب تک ہم کچھ سپائسز کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہ دوسری طرف میں نے ایک بول لے لیا ہے اس میں میں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون تک سوکے دھنیا کا پاودر اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی ون ٹی سپون تک چاٹ مسالہ پاودر اور حلدی پاودر اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون تک اور سرخ مرچ پاودر میں اس میں ون اینڈ ہاف ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ذائقے کے اکورڈنگ بھی مرچ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون میں نے کشمیری لال مرچ پاودر اس میں شامل کر دیا ہے ایک اچھے سے کلر کے لیے اور نمک ایٹ کر رہی ہوں میں اب اس کے اندر تو نمک آپ اپنے ذائقے کے اکورڈنگ ہی ڈالیے گا میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون نمک جو ہے وہ ایٹ کر دیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں ادھر بیسن جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں اور اس میں جائے گا ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور ان سب سپائسز کو پہلے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کا ایک پیسٹ ہم لوگ ریڈی کر لیں گے جو بہت تھک بھی نہیں ہوگا تو یہ پہلے میں مسالوں کو کر رہی ہوں مکس اور اب میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہوئے اس کا ایک پیسٹ بنا لوں گی تو یہاں پہ میں نے بہت اچھے سے مکس کر کے یہ پیسٹ ریڈی کر لیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو کر لیتے ہیں سائیڈ پر اور دیکھتے ہیں آلو اور پیاز ہمارے فرائے ہو چکے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن کلر اس طریقے سے آلو پہ آ چکا ہے تو بس اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں کھڑے جو گرم مسالے ہیں وہ ہم نہیں نکالیں گے آلو اور پیاز ہم نکال لیں گے اب اسی آئل میں ون ٹی سپون میں ثابت زیرہ شامل کر چکی ہوں تھوڑا سا اس کو فرائے کروں گی اور اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے لہسن ادرک کٹا ہوا تو پانچ چھے کلیاں میں نے لہسن کی لیتھی اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا دونوں کو کوٹ لیا ہے آپ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دونوں چیزیں ایڈ کر دی ہیں تھوڑا سا گولڈن کلر آنے تک فرائے کریں گے ادرک لہسن کو اور اب جو سپائسیز کا پیسٹ ہم لوگوں نے بنایا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اب مسالے کو اچھے سے ہم بھون لیں گے جب تک اوئل جو ہے وہ ہمیں اوپر نظر آنا نہیں شروع ہو جاتا تب تک تو مسالے کی یہاں پہ ہو رہی ہے بھنائی اور یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی بن کے ریڈی ہوگی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے آپ ایزی لی یہ بنا سکتے ہیں اور اب اوئل جو ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہے ہمیں مسالہ بہت اچھے سے بھن چکا ہے تو چمچ چلاتے ہوئے ہی آپ مسالہ بھونیے گا کیونکہ اس میں بیسن ہے تو اب ہم اس میں دو ٹیمارٹر میڈیم سائز کے چوپ کر کے یہاں آپ اس کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں کر کے اس میں ڈال دیجئے اور دوبارہ سے ہم کریں گے بھنائی تو یہ مسالے کو میں نے مکس کر دیا ٹیمارٹروں کے ساتھ اور تھوڑا سا میں ویٹ کروں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھے سے بھن رہا ہے اور اب میں اس میں دو سے تین ٹیبل سپون تک دہی ایٹ کروں گی تو دہی ڈالنے سے پہلے فلیم کو لو کر لیجئے گا اور لو فلیم پر ہی دہی اس میں مکس کیجئے گا تاکہ دہی پھٹے نہیں اور ایک سمودھ سی گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو سکے تو یہ میں نے دہی ڈال کے لو فلیم پر چمچ چلاتے ہوئے مسالے کو کر لیا ہے مکس اب ہم مسالے کو دہی کے ساتھ بھونیں گے اس طریقے سے چمچ چلاتے ہوئے اور دہی کا فلیور بھی اس مسالے میں آ جائے گا مزے کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گی سبز مرچیں درمیان سے کٹی ہوئی اس طرح سے ہاف کٹ لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ثابت سبز مرچ ڈال دیجئے اسی طریقے سے یا پھر درمیان سے اس طرح کٹنا چاہیں تو تھوڑا سا کٹ لگا لیجئے تو یہ میں سبز مرچیں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں تین سے چار آپ اگر زیادہ سپائسی پسند نہیں کرتے تو دو بھی ڈال سکتے ہیں تو سبز مرچیں ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی کسوری میتھی ساتھ ہی تو ون ٹیبل سپون میں نے اس میں کسوری میتھی شامل کر دی ہے اور اس کے بعد میں اس میں مکس کرنے کے بعد ایٹ کروں گی پانی تو پانی میں اس میں تقریباً ایک سے ڈیر گلاس تک ایٹ کروں گی کیونکہ اس میں ہمیں ابھی آلوں کو بھی کک کرنا ہے تو اتنا پانی میں شامل کر رہی ہوں کہ آلوں اس میں کک ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے گریوی وہ بہت پتلی نہ ہو بلکہ ٹھیک ہو جائے تو بس اتنا ہی پانی میں اس میں شامل کروں گی اور ڈھک دوں گی آلوں ڈالنے کے بعد پانی جیسے ہی پکنے لگے آپ نے آلوں شامل کر دینے ہیں اور ڈھک کر پکانا ہے تقریباً آٹھ منٹ لگیں گے آلوں کو اچھے سے کک ہونے میں گل جانے میں تو آٹھ منٹ آپ نے ڈھک کر آلوں کو کک کر لینا ہے اور فلیم جو ہے میڈیم رکھنا ہے تو یہاں پہ ڈھکنا ہٹا کے میں نے مکس کر لیا ہے اور آلوں بہت اچھے سے گل چکے ہیں یہ میں نے چیک کر لیا ہے آپ بھی ضرور یہاں پہ چیک کیجئے گا کہ آلوں اچھے سے گل جانے چاہیے ادروائز وہ اندر سے کچھے رہیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے تو یہاں پہ آلوں گل چکے ہیں تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ فرائے کیے ہوئے پیاز اور ساتھ ہی میں یہاں پہ شامل کروں گی ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر جو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا ہے وہ بھی میں اس ٹائم پہ ایڈ کروں گی اس کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا اس ریسیپی میں تو اس ٹائم پر ہی یہ ایک ٹیمارٹر ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کر کے میں نے کر لینا ہے اس کو مکس اور مکس کر کے ایک سے دو منٹ میں انہیں کک کروں گی تاکہ مسالوں کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھے سے پیاز میں آ سکے تو ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب سبس دھنیاں تھوڑا سا اوپر سے ڈالیے اور لو فلیم پر ایک منٹ کے لیے ڈھک کر دم پر رکھ دیں اور اس کے بعد ایک منٹ کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور مزید ایک منٹ ایسے ہی رہنے دیں اور پھر ڈش آؤٹ کر لیجئے بہت ہی یمی مزیدار یہ سالن جو ہے آلو پیاز کا ریڈی ہوا ہے بہت اچھی حشبو آ رہی ہے اور کھانے میں پی لا جواب ہے بہت مزے کا ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گا تو آپ نے ضرور یہ ریسیپی ٹرائے کرنی ہے ہاپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے میرے اس چینل آشو شبی لائف سٹائل کو تاکہ ہماری گف شب کا یہ سلسلہ جاری رہ سکے سٹے ویڈ می سٹے ہیپی ہیلدی ان بیوٹیفول اللہ حافظ